بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلِ بیت باغ جنت کے ہیں بار مدخِ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ آلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلِ بیت ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہو جی تے رسول اللہ جنال مشابت بھی رکھ دے ہو جسمانی بھی او کون حسین جنہ دے بارے حضور فرما حسین منی وانا منال حسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا منال حسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے نار پیار کرنا جڑا حسین نار پیار کرنا حسین سبتم منال اثبات اور حسین خاندانِ نبوت کے چشموں چراغے اور حضور نے فرمایا انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے ہو چھوڑے یار مر ہی جاؤں جو اس درد سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر